السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں چھبیس نویمبر یوم انقلاب پاکستانی چھاگ ہے آپ لوگ جس طرح آپ لوگ سب لوگوں نے اپنے کاروبار اپنے گھر اپنے بچے اپنی نوکریاں سب کچھ بھول کے یا سب کو لے کے اور آپ لوگ کپتان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے بسوں میں ٹرکوں میں گاڑیوں میں ٹرینوں میں اتنے لمبا لمبا سفر کر کے اور پنڈی تک پہنچے اور کپتان کو دکھا دیا کہ پاکستان کو کپتان کی ضرورت ہے پاکستانی کپتان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں تو دل خوش کر دیا آپ نے تو اچھے یہ بتائیے کہ پورے اس جلسے کا اور اس محول کا آپ کا سب سے زیادہ فیورٹ سب سے زیادہ پسندیدہ لمحہ کون سا تھا میرے لئے تو وہ مومن تھا جب کپتان آئے اور وہ انٹر ہوئے اور اس کے بعد جب وہ ترانے کے لئے کھڑے ہوئے تو وہ نمسی ہو گئیں اور جو کپتان کی شکل پہ اپنے لوگوں کے لئے اور اپنے ملک کے لئے محبت تھی تو بس جی پتہ چل گیا کہ یہی ایک شخص ہے جو اس ملک کا واقعی ہم لیڈر بن کے اور اس کی بہتری کے لئے ہی کام کر سکتے کیونکہ مجھے جو باقی کے پولیٹیکل پارٹیز ان کی لیڈرشپ میں تو ملک کے لئے اس طرح کی کوئی محبت نظر نہیں آئی اچھا اب میرا ایک چھوٹا سا تجزیہ کہ کیا ہوا فیصلہ خان صاحب کی سرپرائز اس کے بارے میں تو آپ لوگوں کو سرپرائز کیسی لگی ملچہ تو بہت اچھی لگی اور وہ اس وجہ سے کیونکہ لوگوں نے کہا کہ بھئی دھرنا ہو جاتا یا کسی طرح سے اسلام آباد کو سراؤنڈ کر لیتے یا سری لنکا ٹائپ ایکشن سمجھ جاتے لیکن دیکھیں ہم نے وہ لمحے تو دیکھیں جو ٹی وی پہ ہم کو بڑے اچھے لگے کہ وہ انقلابی وہ ہو رہتے اور اس پہ اٹیک ہو رہا تھا اور انہوں نے اپنے پیلسز واپس لے لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بارے میں ہم کو نہیں پتا ہمارا ملک آلریڈی ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے اور اس وقت جو ہیں وہ ہم مزید اس طرح کا ٹرمائل ایک نیوکلی آمڈ کنٹری میں افورٹ کر ہی نہیں سکتے تو سب سے پہلی بات تو تھی کہ کپتان نے ہمیشہ قانون اور کانسٹیٹوشن کے دائرے میں رہ کے اپنے ٹوٹلی ڈیموکرسی کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا ہر قدم اٹھایا ہے اور اب دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی دو صوبہ ہیں جن میں ان کی صوبے جن میں ان کی اتنی زیادہ اچھی مجورٹی کے ساتھ گورنمنٹس بنی وی تھی ان کو ان میں سے نکلنے کے بارے میں جب فیصلہ کیا تو وہ بھی میرے خیال میں کپتان نے ایک دفعہ پھر چیک میٹ کر کے اور حکومت کو ایک کنارے پہ لگا دیا ہوئے اس لئے کیونکہ اگر یہ ان کی طرف ہے کہ اب ان اگلی کونسی غلطی کرتے ہیں اگر تو دیزولف ہو جاتی ہے دونوں کی اسمبلیز دونوں صوبہوں کی اور نیتر یسے الیکشنز ہوتے ہیں تو ان صوبہوں میں جو کہ ہم لوگ نے دیکھ لیا کل کی حالات سے جس طرح سے گورنمنٹ بننے والی ہے پی ٹی آئی کی وہ میرے خیال میں صرف دو اگلے سال بھی اگر وہ الیکشن کرتے ہیں تو اتنی زیادہ سٹیبل اور اتنی بڑی گورنمنٹ کے ساتھ کپتان اور ان کے جو ٹیم ہے وہ الیکشنز میں جائے اگر تو وہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہو کہ وہ کریں اگلے سال اکتوبر میں اور اتنی اچھی نئی اور اتنی اتنی مضبوط حکومت اور جس میں سے پنجاب بھی جو ایک دفعہ پھر کمپلیٹلی ہی نون لیگ کے حادثے نکل جائے گا اگر تو وہ ایسا نہیں کرتے ہیں اور وہ نیشنل اسیمبلی بھی ڈیزولف کر دیتے ہیں اور فوراں انٹرم گورنمنٹ کر کے فوراں الیکشن کرتے ہیں تب بھی یہی ہے کہ اس وقت خان صاحب نے ایک دفعہ پھر ان کو اپنا پاور شو دکھا دیا ہے پیڈی ایم کو اور یہ دکھا دیا ہے کہ کس میں بڑی مجورٹی کے ساتھ کپتان اور ان کی ٹیم جیت جائے گی تو میرے خیال میں ایک دفعہ پھر کپتان نے بڑی زبادست باٹنگ کری ہے اور میدان سے باہر گین پھیک پھیک کے چھکے مارے ہیں اور چھکے تو چھوٹ گے پیڈی ایم کے تو پاکستانیوں ضرور مجھے بھی بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے